اسلام علیکم ویورز ویلکم بیک ٹو مائی چینل آج کی اس ویڈیو کے اندر سعودی عربیہ کے ڈرائیونگ لائسنس کے لیے جو کمپیوٹر ٹیسٹ ہوتا ہے اس کی پرپریشن کے پار ٹو میں جو ٹرافک ڈپورٹمنٹ ہے اور اس کے ٹاسکس اور اس کی امپورٹنس ڈسکس کرنے جا رہا ہوں ایک چیز آپ کو میں نے پہلے بھی بتا ہی دوبارہ سے بتا رہا ہوں کہ آپ جب تک کمپیوٹر ٹیسٹ کے لیے پرپریشن اچھے سے نہیں کریں گے آپ کا کمپیوٹر ٹیسٹ پاس نہیں ہو سکتا اور یہ کمپیوٹر ٹیسٹ پاس کرنا آپ کے لیے انتہائی ضروری ہے اس میں ایک تو آپ کو کیسے کہ سعودی عربیہ کے رولز اور ریکولیشنز کا پتہ چلتا ہے روڈ ڈینجر سیچویشن کا پتہ چلتا ہے تمام ٹرافک رولز کا پتہ چلتا ہے آپ کا لائسنس کب کینسل ہوگا آپ کا لائسنس کب بیند ہوگا کب کتنا چلان ہوگا یہ ساری چیزیں آپ اس بک کے اندر ریڈ اوٹ کریں گے تیاری کر لیں گے انشاءاللہ کل تک جو جو پارٹ ون تھا اس میں میں نے ٹونٹی فائف نمبر پیج تک ڈسکس کر لیا تھا آج میں شروع کر رہا ہوں ٹرافک ڈپارٹمنٹ ٹاس اینڈ امپورٹس یہاں پر سعودی اریویا کے اندر جو ٹرافک ڈپارٹمنٹ ہے اس کی کیا کیا ٹاسٹ ہوتے ہیں اور اس کی کیا امپورٹس ہیں ایک ٹرافک وارڈن آپ کو روک کے آپ کو روک سکتا ہے اور آپ سے وہ کیا 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 ڈاکومنٹس مانگے گا یا وہ آپ کے اوپر کب کتنا چلان کرے گا یا اس کی بات ماننا کتنا ضروری ہے اور کمپیٹر ٹیسٹ میں اس حوالے سے کیا پوششنز آتے ہیں لیٹ می چیک میں آپ کو ابھی تمام چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں یہاں پر آپ دیکھ لیں کہ ٹرافک ایمپلائز ریپریزنٹ the state and have the right to enforce the law یہاں پر ٹرافک جتنے بھی ٹرافک وارڈنس ہیں وہ سٹیٹ کو ریپریزنٹ کر رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے اس لیے ان کی بات پیروڈی بیس پہ ہوتی ہے فرض کریں ایک ریڈ لائٹ ہے آپ نے رکنا ہے یا گرین رائٹ ہے آپ نے چلنا ہے آپ کو اس کے ریورس آرڈر دے سکتا ہے جو ٹرافک وارڈن ہوتا ہے اگر ریڈ رائٹ آپ نے رکنا ہے تو آپ کو کہے آپ جاؤ تو آپ نے چلنا ہوگا تو اسی طرح سے اگر گرین لائٹ ہے آپ نے جا رہے ہیں گاڑی چل رہی ہے تو اگر آپ کو ٹرافک وارڈن روکے گا تو آپ نے رکنا پڑے گا ٹھیک ہے پیروڑیٹی ہے جو آپ کا ٹرافک وارڈن ہے اس کا آرڈر آوے کرنا اچھا اس کے لئے اس کے لئے اس کے لئے اس کے لئے رسپونسیبیٹی ہے تراغیرن روڈ اور چکے درائیویں لائسنس جب یہ روڈ کو منیٹر کر رہے ہیں تمام سیچویشن دیکھ رہے ہیں آپ کو روک کے آپ سے درائیویں لائسنس چک کریں گے آپ کو کون سی گاڑی چلا ہے آپ کو کون سا لائسنس ہے ٹھیک ہے لائسنس آپ کا ایکسپائر تون نہیں ہے پھر اس کے لئے آپ کے پاس چھوٹی گاڑی کا لائسنس آپ بڑی گاڑی چلا رہے ہیں اس کے لئے اس کے لئے فائن کریں گے یا جیسے کہ میں نے آپ کو شروع میں بتایا جو پری ویڈ لائسنس ہوتا ہے وہ ہوتا ہے جی اپنا 3500 3500 kg تک آپ جو ہے وہ kg ویڈ تک گاڑی چلا سکتے ہیں اگر بڑی گاڑی چلا رہے ہیں تو یہاں پر فائن ہوگا کتنا وہ ساری چیزیں ہم آگے اس کے لئے ڈسکس کرنے چاہ رہے ہیں اچھا roads & traffic department tasks ان کے جو tasks ہوتے ہیں implementation of the traffic controls جتے بھی traffic controls ہیں ان کو implement کروانا prosecuting the criminal offense taking the corrective action for traffic violation کوئی traffic violation کر رہا ہو تو اس کے اوپر وہ action لیتے ہیں کوئی drifting کر رہا ہے یا speed exceed کر رہا ہے تو وہ ساری چیزیں اس کے اوپر یہ لوگ action لیتے ہیں اچھا adjusting the speed and taking the distance measurements یعنی کہ speed کو adjust کرنا جو ہمارے پاس science world لگی ہوتے ہیں کہ بھئی 125 سے اوپر نہیں جانا اس speed سے نیچے نہیں رہنا minimum speed کیا ہے maximum speed کیا ہے تو وہ ساری چیزیں check کر رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور distance distance measure distance measure یہاں پر کیوں ہوتے جب آپ کی گاڑی کا accident ہو جاتا ہے تو distance میر کرنا پڑتا ہے وہاں پہ کہ obstacle کدھر تھی record کہاں تھی یہ گاڑی سے کتنا دور تھی اب کتنا ہے تو وہ ساری چیزیں measurements یہ لوگ کرتے ہیں ٹھیک ہے پروپر پروپر بیہیویر ان ٹریفک کنٹرولز ڈرائیورز کا کیا بیہیویر ہونا چاہیئے آل ڈرائیورز must abate by the traffic regulations on the public road and must follow the instruction of traffic employees اوکے آپ نے traffic employee کی بات لازم سننی ہے اس کی جو instructions ہوں گی آپ نے پہلے ان کو ماننا ہے تو یہ پیپر میں تو question آ سکتا ہے کیا آپ کی جو جو assign boards وہ important ہے جو آپ کی traffic warden کی instruction وہ important ہے تو اس میں پھر آپ نے traffic warden اس کی instruction کو priority دینی ہے اس option پر کلک کرنا ہے ٹھیک ہے the traffic department can also issue the orders conflict with the normal traffic regulations already میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ normal traffic regulations ان کے ساتھ conflict کر سکتا ہے اس کی بات لیکن آپ نے اس کو ماننا ہے and therefore these instruction must be adhered to and to ensure that no one is exposed to danger for example the light is green and the traffic officer tells you stop or vice versa next چلتے ہیں اچھا اس میں یہاں پر یہ دیکھ لیں violation and penalties list یہاں پر یہ آپ کی معلومات کے لیے آپ کے اوپر کب کتنا fine ہوگا یہ پیپر میں تو نہیں آتا کہ کب کتنا fine ہوگا لیکن آپ کو پتا ہونا ضروری ہے جیسا یہ fine ہے a fine of hundred to one fifty rials for each of the following violation ٹھیک ہے ڈرائر جب آپ یہ سات قسم کی جو ہے غلطیاں کریں گے تو آپ کے اوپر سو سے لے کر ایک سو پچاس ریال کا fine ہو سکتا ہے ٹھیک ہے پہلی جو آپ کی غلطی ہے یعنی پہلی جو آپ driving driving the vehicle in market where it is not permitted to drive جہاں پر ڈرائیو کرنا منع ہے اگر آپ نے وہاں پر ڈرائیو کیا تو سو سے ایک سو پچاس ریال کا چلان fine آپ کے اوپر ہو سکتا ہے leaving the vehicles unlocked and running after leaving it یعنی کہ آپ نے ایک گاڑی کو ویسے چھوڑ دیا کھلا چھوڑ دیا اس کو لاک نہیں کیا تو آپ چلے گی گاڑی چھوڑ کے لیکن گاڑی کو ابھی لاک نہیں کیا اگر traffic border نے دیکھ لیا تو آپ کے اوپر نیکس چلتے ہیں یہ تمام چیزیں آپ دیکھ لیں جب ایک سو پچاس سے لے کر تین سو تک کب ہوگا not to use the turn signal when turning right or left جب اپنے right یا left مڑیں گے آپ اشارہ نہیں لگائیں گے تو آپ کے اوپر ایک سو پچاس سے لے کر تین سو تک کفائن ہو سکتا ہے مزید نیچے آپ خود study کر لیں اچھا a fine of 300 to 500 ریال تین سو سے 500 ریال کب ہوگا failure to take the necessary precautions when stopping the vehicles in emergency situation on the public roads آپ نے emergency گاڑی کو stop کرنا ہے تو کیا کیا precautions ہیں اگر آپ ان کو follow نہیں کریں گے تو آپ کے اوپر تین سو سے پانچ سو تک کفائن ہوگا next چلتے ہیں a fine of 500 to 900 500 سے لے کر 900 تک 900 ریال تک کفائن کب ہوگا chasing emergency vehicles while using the sirens a fine of 1000 to 2000 a fine of 1000 for each of the following violation entry of trucks heavy equipments and the like and the like into the into or out of the city at times that are not permitted a fine of 300 to 600 a fine of 300 to 600 a fine of a fine of to 6000 a fine of this when exceeding the speed of traffic light while at a red light when red light is running then speed and and a fine of a fine of to 100 to to a fine of 5000 each of the filing violation 5000 to 100 to to a a a a by driving a vehicle under the instance of intoxic jub a 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 an a a a a a a a a a گئے آپ کا میڈیکل ہوگا تو آپ کیوں پر پانچ ہزار سے دیکھر دس ہزار تک چلا ہو سکتا ہے نیکسٹ ویولیشن تیبل نمبر ایٹھنے ترافیق ریگولیشنز سپیڈ فرم ایٹھنے وان ٹوینٹی کلیو میٹر پر ہار اور لیس دن دسپیڈ لیمیٹ افتر روڈ ایکسیدن دسپیڈ لیمیٹ افتر فائن ویلیو ایو این در ریال فرم ایٹھنے وان ٹوینٹی کلیو میٹر این تو یہ کچھ کنڈیشنز لکھی ہوئی ہیں مینیمم اور میکسیمم یعنی کہ اگر ایک سو بیس ہے ایک سو بیس سے آپ نے ایک سو پچیس کی تو اس کا کتنا فائن ہے جہاں مست بھی آپ نے ایک سو بیس چلانا ہے اس سے آپ نے ایک سو دس پر چلائی تو کتنا فائن ہے تو یہ چیزیں کچھ کنڈیشنز ہیں اس کو آپ ڈیٹیل کے ساتھ سٹیڈی کر لیں ایکسیدن ایک سپیڈ بائی مور دن تین کلومیٹر پر ہار یعنی کہ جہاں پر علاوہ ہے ایک سو بیس آپ ایک سو تیس تک چلے گے یا ایک سو چالیس تک چلے گے تو آپ کے اوپر ایک سو پچاس یا تین سو تک کفائن ہو سکتا ہے یعنی کہ آپ نے دس کلومیٹر کا فرق ڈال دیا ایک سو بیس تھا تو آپ ایک سو تیس پر چلے گے تو ایک سو پچاس تک کفائن ہوگا اگر ایک سو بیس تھا آپ ایک سو چالیس پر چلے گے تو ایک تین سو تک کفائن ہو سکتا ہے لیکن اگر اس سے اوپر آپ چلے گئے تو وہ فائن میچے بڑھ جائے گا ایک سو بیس سے سوری بیس کلومیٹر سے تیس کلومیٹر آپ بڑھ گئے لیمٹ سے تو پھر تین سو سے پانچ سو تک ہوگا اسی طرح یہ تمام کنڈیشنز ہیں ان کو آپ سٹریڈی کر سکتے ہیں لیکن یہ پیپر میں نہیں آئے گا یہ آپ کی معلومات کیلئے صرف یہ چیز امپورٹنٹ ہے یہ پیپر میں کسٹن میں کافی دفعہ ریپیٹ ہو چکا ہے اس کو ضرور آپ ذہن میں رکھیں دریفٹنگ ریکلنس ڈرائیوینگ is the traffic violation punishment by the following لاپروائی سے یہ دریفٹنگ کرتے ہوئے اگر آپ پکڑے گے ڈرائیوینگ کرتے ہوئے تو اس کی کیا پنشمنٹ ہے پہلی دفعہ پکڑے گے دوسری دفعہ تیسری دفعہ تو ان میں کیا فرق ہے یہاں پر آپ دیکھ لیں دب بھی ہے پہلی دفعہ اگر آپ پکڑے گے ریکلنس کرتے ہوئے سستی سے کائلی سے ڈرائیوینگ کرتے ہوئے تو اس کے اوپر کتنا فائن ہے the vehicle is impounded for 15 days and a fine of 20,000 ریال is paid آپ کو 15 دن تک کے لیے آپ کی کاری ان کے ضبط کر لی جائے گی اور 20,000 کا فائن آپ دیں گے اور آپ کو قید بھی کر سکتی ہے جو ایتھارٹی ہے دوسری دفعہ اگر آپ پکڑے گے تو آپ کی اوپر آپ کی جو گاڑی ہے وہ ایک مہینے تک یہ لوگ ایک مہینے تک گاڑی اپنے پاس رکھ لیں گے اور 40,000 تک ریال کا فائن کریں گے اور آپ کو قید بھی ہو سکتی ہے جب تیسری دفعہ اگر پکڑے گے اسی طرح اسی کنڈیشن میں ڈریفٹنگ کرتے ہوئے یا لاپروائی سے گاڑی چلاتے ہوئے تو کنفیسکیشن آف تک ویہیکل اور فائن آف 60,000 ریال یعنی کہ آپ کی جو گاڑی ہے کو مکمل طور پر ضبط کر لی جائے گی اور ساٹھ ہزار ریال کا فائن ہوگا اچھا نیکسٹ کنڈیشن اگر اس میں کنڈیشن ہے اگر آپ کی رنٹڈ گاڑی ہے یا گاڑی چوری کیا ہے تو پھر کیا ہوگا پھر گاڑی کو کیسے ضبط کریں گے پھر گاڑی کو ضبط نہیں کیا جائے گا بلکہ اس گاڑی کی قیمت لگائی جائے گی اتنا فائن آپ پے کریں گے تو یہ چیزیں آپ دیکھ لیں کبھی بھی ڈریفٹنگ اور ریکلنس سے گاڑی مت چلائیں نیکسٹ نیکسٹ کچھ انفرمیشن ہے ریلیٹیڈ ٹو ڈرائیور ویہیکل دہ کٹیگری آف آفنس دہ دیت ٹائم این پلیس آف دہ ویولیشن دہ پیریڈ گیون دہ پی فائن اچھا یہاں پر سب سے پہلے جو آپ پر فائن ہوتا ہے اس کو کیسے اور کب پی کرنا ہوتا ہے یہ کچھ معلومات ہیں یہاں پر تو یہاں پر لکھا گیا ہے کہ دہ ویولیٹنگ ڈریفر می پی دہ مینیم فائن ایت نیرہ سپیشلائیز سنٹر ویدھن دہ میکسیم پیرید آف ترٹی دیز دہ دیت آف تا ویولیشن آپ کے اوپر جب بھی فائن ہوگا آپ کے جو اپشر ہے اس کے اوپر وہ جو آپ ویولیشن کریں گے فرض کریں آپ نے بیلٹ نہیں بانتا تھا آپ ڈرائیوئر کر رہے تھے تو آپ کی وہ پکچر آپ کا فائن آپ کے اپشر پہ شو ہوگا آپ نے تیس دن کے اندر اندر وہ فائن پے کرنا ہے اگر آپ وہ فائن پے نہیں کرتے تو آپ کے اوپر بعد میں مزید فائن اس کے اوپر جرمانہ مزید ایڈ ہوتا جائے گا تو اس لئے آپ نے ایک مہینے کے اندر اندر وہ فائن پے کرنا ہوتا ہے اچھا اس کے بعد نیسٹ ایپورنٹ ٹاپک ہے سکورنگ پوائنٹس یہاں پر سعودی عربیہ کے اندر صرف فائن نہیں ہوتا آپ کے جو آپ کا رخصہ ہے جو لائسس ہے اس کے اوپر سکورنگ پوائنٹس بڑھتے جاتے ہیں یعنی کہ آپ نے ایک گلتی کی چار پوائنٹ یا دس پوائنٹ اس میں لگ گئے پھر مزید دوسری گلتی کی تو دو پوائنٹ پھر گلتی کی تو چار پوائنٹ چھ پوائنٹ دس پوائنٹ بارہ پوائنٹ ٹوٹل یہاں پر چوبیس پوائنٹ ہوتے ہیں اگر آپ نے چوبیس پوائنٹ کو اپروچ کل لیا چوبیس پوائنٹ آپ کے اپشر میں آپ کو شو ہوگے تو آپ کا جو لیسنس ہے وہ کینسل ہو سکتا ہے ٹھیک ہے ایک دفعہ دوسری دفعہ دوبارہ ایسا بھی ہے کہ اگر آپ چار دفعہ یہ سکور پورے کر دیتے ہیں یعنی اتنی جیدہ وائنٹ کر لیتے ہیں تو آپ کے یہ لیسنس کینسل ہو سکتا ہے ٹھیک ہے تو وہ کب کتنے سکور آپ کے اپشر میں ایڈ ہوں گے آپ کے لیسنس میں ایڈ ہوں گے وہ چیز ڈسکس کرنے جا رہا ہوں امپورٹنٹ چیز ہے پیپر میں لازم ایک دو کسچن اس میں سے آتے ہیں اچھا کہتا ہے ہر ہر وائلیشن کا اپنا اپنا نمبر ہے جیسے آپ موبائل کر رہے تو اس کے دو نمبر آپ کے لیسنس میں ایڈ ہو جائیں گے اچھا نیکس ہے نمبر افتر پوائنٹ ڈیپنڈ دیگری اف ڈینجر to the پبلک سیفٹی کتنی خطر نہ دلتی آپ کر رہے اس کے مطابق آپ وہ نمبر وہ فگر ملے گا فرض کریں آپ جو ہے وہ رونگ پہ چل رہے تو وہ بہت زیادہ ڈینجر ہے اس لئے آپ اس کو 12 نمبر آپ کے آئیڈ کر لی جائیں گے دوسری دور پھر رونگ پہ پکڑے گے پھر بار آئیڈ کی جائیں گے اور ریکارڈ کے اندر یہ محفوظ کر لی جاتے ہیں ٹھیک ہے دور رائیو رسی سنس ویل بی وید جان اف نمبر آف پوائنٹ ریج 24 اگر 24 تک چلا گیا آپ پہ فگر تو آپ کا جو ہے وہ لی سنس کینسل ہو سکتا ہے اچھا ضبط کر ضبط کیا سکتا سکتا اس کے ٹیبل ہے ٹریک ویلیشن پوائنٹ سسٹم یہ تقریبا 21 پوائنٹ سب کے سب آپ کو یاد رکھنے ہوگی کب کون سی ویلیشن پہ کتنے پوائنٹ کتنے سکور آپ کے جو لیسنس ہے اس میں ایڈ ہوگی سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ اگر شراب پیکے یا اور کسی نشہ کر کے آپ پکڑے گے تو آپ کی اوپر چو بھی سکور فورا آپ کے لیسنس پہ ایڈ ہوگی آپ کا لیسنس وید رو کر لیے جائے گا ٹھیک ہے یہ خطر نا کلتی ہے اس سے اپنی جان کو بھی اور دوسری پبلک کو خطرہ ہے نیکس ڈریفٹنگ کرتے ہوگی اگر آپ پکڑے گئے یہاں سوگی ہمیں کافی لوگ ڈریفٹنگ کرتے ہیں تو اس وجہ سے ان کے اپنا کے نقصان کرتے ہیں اور دوسری پبلک بھی خطرے میں ہوتی ہے تو اس لیے ان کے اوپر بھی 24 پوائنٹس آتے نیکس اگنس ڈیریکشن یعنی آپ رونگ پہ چل رہے تو آپ کے اوپر 12 پوائنٹس آئیں گے فاست and ریکلنس ڈریفنگ between the ویہیکل on پبلک روڈ پبلک روڈ کے اوپر تیزی سے گاڑی چلا رہے نارمل جو سپیڈ سے زیادہ چلا رہے اور لپر بھی سے چلا رہے تو آپ آٹھ سکور آپ کے پوائنٹ آپ کے رخصہ میں ایڈ کر لی جائیں گے نیکس نمبر سکس پہ not complaining with the signals of the traffic police officer یعنی اگر آپ نے traffic police officers کی بات نہ مانی تو آٹھ سکور آپ کے رخصہ میں ایڈ کر لی جائیں گے نیکس driving vehicles without the brakes or lights آپ کی گاڑی کی brakes بھی صحیح نہیں ہے اور lights بھی نہیں ہے تو آپ کو آٹھ نمبر سکور بھی دیے جائیں گے اور آپ کو اوپر fine بھی ہوگا نیکس not completing completely stop stopping at the traffic fine stop جہاں پر stop لکھا ہوا ہے octagon میں لکھا ہوتا next آرہا میں بتاؤں گا اگر آپ ادھر نہ رکھیں تو آپ six score آپ کے رخصہ میں add کر لے جائیں next number nine not respecting priority rules اگر آپ نے priority rules کو نہ follow کیا اس کا اعترام نہ کیا جیسے یہ کیا چیز ہے not respecting priority rules کیا ہے جیسے right away ہوتا ہے ایک دیکھ لیا تو آپ کے اوپر six آپ کو fine بھی کر گا اور آپ کے رخصہ میں six score بھی add کر دے گا next exceeding the speed limit by more than 25 km per heart یعنی کہ آپ نے 25 km per heart یعنی کہ آپ کی speed limit ہے کتنی 100 ہے آپ نے 125 سے بھی زیادہ کر لی 126 box آپ کے رخصہ میں add کر لی جائیں گے allowing no priority to the vehicles in the round about round about کے اوپر گاڑی چل رہی ہے جو گاڑی جس گاڑی نے پہلے نکل نا ہے آپ نے اس کو priority اگر نہیں دی تو پھر بھی آپ کے رخصہ میں 6 number add کر لی جائیں stopping on by not more than 25 km یعنی کہ 100 کی speed ہے آپ نے 124 125 123 110 پہ جا رہے ہیں تو پھر آپ کے اوپر چار number آپ کے رخصہ میں add کر لی جائیں یہ same question یہ تھا دیکھیں یہ تھا exceeding the speed limit by more than 25 km یہ دیکھیں not more than 25 اگر 25 سے نیچے رہیں گے تو پھر چار number اگر driving on lands not intended for driving آپ یعنی جو yellow lines ہوتی ہیں بعض ایسی lines ہوتی ہیں جن کے اوپر نہیں چلنا ہوتا اگر آپ گاڑی کا ٹائر اس کے اوپر آگیا تو آپ کے اوپر چار نمبر آپ کے رخصہ میں add کر دی جائیں گے اوپر taking یہ question important ہے میرے پیپر میں آیا تھا اگر آپ کے سامنے آگے بس سکول کی کھڑی ہے آپ نے اس کو کراس نہیں کرنا کھڑی ہے آپ نے بھی کھڑا ہونا ہے تب تک جب تک وہ بچوں کو اتار رہے یا بچے اس کے اندر بیٹھ رہے پراس کر لیا تو آپ کے فائن بھی ہوگا اور چار سکور بھی آپ کے رخصہ میں ایڈ کر لی جائیں گے اچھا uncovering اور untie transported loads کسی ایسی گاڑی ہے جیسے پیک اپ وغیرہ اس کے پیچھے آپ نے کوئی uncovering لینے کوئی چیز رکھی ہے اس کے اوپر کوور نہیں کیا اس کو اچھے سے باندھ نہیں ہے تو پھر بھی آپ کے پر فائن بھی ہوگا اور چار نمبر بھی آپ کے رخصہ میں ایڈ ہوگی ایٹیم نمبر پہ میکنگ ایڈیشنل ایمیٹمنٹس تو بیہیکل بارڈی ویڈاوٹ فالوین لیگل پروسیجر آپ نے گاڑی کی بارڈی کی اوپر کوئی سٹکر کوئی ایڈیشنل ٹھینگ کوئی لکھائی کسی قسم کا جھنڈا کسی قسم کی چیز بھی آپ نے اپنی گاڑی کے اوپر شو نہیں کرنی اس میں چینج نہیں کرنی ہاں اگر چینج کرنی تو پہل اس کا approval لینا ہے اگر آپ نے کر لی بغیر approval کی تو چار سکور آپ کے رخصہ میں ایڈ کر لی جائیں گے نیکسٹ نائنٹین نمبر پہ اگر نے سیٹ بیلٹ نہیں باندھا تو فائنلی ہوگا اور دو نمبر بھی آپ کے رخصہ میں ایڈ کر لی جائیں گے نیکسٹ ہے یوزنگ موبائل فون اگر آپ موٹر سائکل جلا رہے اور آپ نے ہیلم نہیں پینا تو آپ کو دو نمبر آپ کے رخصہ میں ایڈ کر لی جائیں گے نیکسٹ ہے ویڈیو آف ڈرائیو لائسنس تو میرے خیال سے ویڈیو کافی لمبی ہو رہی ہے آج تک 37 تک رہتے تو لاز ٹائم تک ہم نے بک کو ڈسکس کر لیا اچھے سے انشاءاللہ پھر بھی اگر کسی قسم کی سمجھ نہ ہے اگر آپ کو بک چاہیے ہو تو آپ میرے سے رابطہ کر سکتے ہیں کمن باکس میں آپ اپلائے کر سکتے ہیں آپ نہ بتا سکتے ہیں مجھے انشاءاللہ میں آپ کو بک بک